اور پھر جو ہے آپ کو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ کو پین ہوتی ہے صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو سٹیفنس ہوتی ہے آپ کی رسٹرکشن آف مومنٹس ہو جاتی ہے اچھا زیادہ دیر بیٹھ کے اٹھیں تو اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے یہ اس کی ابتدائی علامات ہیں اور پھر جو ہے یہ اگر کہیں پہ تھوڑا سی ٹویسٹنگ ہو گئی نیچوائنٹ کی تو اس کی تقلیف بڑھ جاتی ہے بہت سوچ جاتا ہے ویسے تو آرثرائٹس کا ہی قسم کا ہے جیسے کہ گاؤٹی آرثرائٹس ہے جس میں یوریکیسن بڑھ جاتا ہے رومرٹائیڈ آرثرائٹس ہے جس کو آپ اردو میں گینٹیا کہتے ہیں پھر اس کی اور بہت سی پشمار قسمیں ہیں لیکن آسٹیو آرثرائٹس جو ہے پیورلی is degenerative process ایجنگ process ہے ایکسائٹنگ فیکٹرز تو بہت سے ہیں اگر آپ کا اوورویٹ ہے آپ کو کوئی سپورٹس انجری ہو گئی ہے جس سے آپ کی یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے آپ کی جوائن لائننگ خراب ہو گئی تھی تو وہ ایڈیشنل فیکٹرز ہیں لیکن پیورلی ایج کے ساتھ ہمارے پاکستان میں خواتین فورٹی کے بعد اور جو ہیں جینس ففٹی کے بعد اس بیماری میں متاثر ہونا شروع ہوتے ہیں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل چلنے پھرنے سے محضور ہو جاتے ہیں اور وہ بچارے بیٹھے رہتے ہیں اور جب سیڈنٹری آپ ہو جائیں تو آپ سمجھے آپ کی لائف ختم ہو گی